دس نومبر جمعیرات کے دن سے شروع ہو رہا ہے دو ہزار بائیس اور تیرہ نومبر وروز اتوار اس کی دعا ہوگی کل تعداد ہے وہ چالیس سے پچاس لاکھ لوگ ہیں جو اس میں شریک ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ولمسلی علیہ رسولہ القریب ومعباد تبلیغی جماعت کو اللہ تعالی نے پوری دنیا کے اندر جو مقبولیت اتا فرمائی ہے اور اس کے کام سے اللہ تعالی نے دنیا کو جتنا فائدہ پہنچایا ہے اس سے ہر آدمی واقف ہے اللہ تعالی کا ہم پر بہت بڑا فضل و کرم اور اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ پاکستان تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا مرکز دنیا میں سمجھا جاتا ہے ایک عالمی مرکز ہے ریوینڈ میں سالانہ اجتماع جو ریوینڈ کا ہوتا ہے تقریبا ہم میں سے ہر مسلمان اس سے واقف ہیں اور اس اجتماع کے لیے جتنی محنت ہوتی ہے جو اس کے لیے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں کہ تین دن کا اجتماع ہمیں نظر آتا ہے لیکن اس کے پیچھے تین تین چار چار مہینے کی محنت ہوتی ہے اور دو ہزار دس تک تو یہ ایک ہی سات اجتماع ہوتا تھا لیکن جیسے جیسے تعداد بڑھتی گئی تو اب اس اجتماع کو چار مرحلوں میں تقسیم کر دیا گیا یعنی دو سالوں میں چار مرحلوں میں یہ ہوتا ہے ایک سال میں دو حصے کر دیئے گئے ہیں اور پھر اگلے سال دو حصے اس کے کر دیئے جاتے ہیں اس طریقے سے اجتماع مناقض ہوتا ہے اس سال جو اجتماع مناقض ہو رہا ہے تو تین نومبر وروز جمعیرات دو ہزار بائیس تین نومبر سے شروع ہو رہا ہے اور اتوار کے دن چھے نومبر اتوار کو انشاءاللہ دعا ہوگی اور اس فیز میں لاہور پشاور ملتان اور کوئٹا اور اس سے متصل اور مضافع اس کے مضافعات سے جو کہ جو رہنے والے لوگ ہیں انشاءاللہ وہ اس میں شرکت کریں گے دوسرا جو منحلہ ہے اسی سال جو ہو رہا ہے وہ دس نومبر جمعیرات کے دن سے شروع ہو رہا ہے دو ہزار بائیس اور تیرہ نومبر وروز اتوار اس کی دعا ہوگی اور اس میں فیصل آباد، سوات، دیرہ اسماعیل خان اور کراچی کے لوگ اور اس کے آس پاس اور مضافعات کے لوگ اس کے اندر شریک ہوں گے تبلیغی جماعت کا یہ جو اجتماع ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ اس کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے ایک تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اگر خدمت میں اپنا حصہ شامل کر سکے وہاں پہنچ سکیں انتظامی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے ہم سپورٹ کر سکیں تو اس میں ہم اپنا حصہ شامل کریں اور دوسرے نومبر پر جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ان علاقوں سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ اس اجتماع میں شریک ہوں ایک حصے میں جو شریک ہونے والے لوگوں کی تعداد ہے وہ تقریباً دس لاکھ سے متجاوز ہوتی ہے یوں اگر آپ اندازہ لگائیں تو وہ تبلیغی اجتماع جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے اس میں جو شرکت کرنے والے لوگوں کی کل تعداد ہے وہ چالیس سے پچاس لاکھ لوگ ہیں جو اس میں شریک ہوتے ہیں آپ اس میں دیکھیں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں بڑے بڑے بزنسمن، تاجر، وزیر، مشیر اسی طرح جناب مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں گرد آلود، ہوائیں چل رہی ہیں اور جناب مٹی اڑ رہی ہے وہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں وہیں کھانا کھا رہے ہیں اگر کسی ایک کی دعا بھی قبول ہو جائے اور ہماری آمین اس کی آمین کے ساتھ مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے گا پھر جو سب سے اہم بات ہے کہ اس کام کی برکت سے اللہ نے کتنے لوگوں کو ہدایت دی ہے اگر اس صدق جاریہ میں ہمارا کچھ حصہ شامل ہو جائے اور کل ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کر سکیں کہ اللہ ہمارے ملک میں جو اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا تھا پوری دنیا میں جس سے ہدایت کی ہوایت چل رہی تھی ہم نے اس میں اپنا یہ حصہ شامل کیا تھا کہ ہم بھی ان کے کم از کم ان کی تعداد کو تو ہم نے بڑھایا حدیث میں آتا ہے نا جس نے جس قوم کی تعداد کو بڑھایا وہ انہی میں سے ہے اس لئے ہماری یہ بنیادی کوشش ہونی چاہیے ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے اپنی اولاد کو ہم یہ نصیحت کریں کہ ہم اس تبلیغی اجتماع کی خدمت کے لئے بھی اپنے آپ کو پیش کریں اور اگر خدمت میں ہم نہیں جا سکتے تو کم از کم مہا پہنچ کے بزرگوں کے بیانات سنیں عمل کی نیت سے اس میں شریک ہوں اور وہاں سے پتہ نہیں کتنی ہزاروں جماعتیں نکلتی ہیں خود کوشش کریں کہ تبلیغ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اس طرح کے اجتماعات میں زیادہ سے زیادہ شرکت کر کے اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں یقیناً یہ ہمارے لئے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے